السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش شام دید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگوں کے پاس ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں سپیشن الانس کے حوالے سے آخر کار فنانس دیپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اس میں مکمل وضاحت کر دی گئی سپیشن الانس کے حوالے سے خاص طور پر ٹیچر حضرات کے لیے خوش خبری ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ نوٹیفکیشن شیئر کرتا چلو یہاں پہ اس نوٹیفکیشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو خلاصہ ہے جو سبجیکٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مختصر انداز میں کلیر کر دو یہاں میں یہ لکھا گیا ہے کہ پیرا نمبر اگر آپ لوگ چوتھے کو چیک کریں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پچیس ویسات الانس ملے گا مطلب پیرا نمبر چار میں ٹرنز اینڈ کنڈیشن بتا دی گئی ہے اگر سرکاری ملازمین یہ الانس لے رہے ہیں تو ان کو پچیس ویسات الانس نہیں ملے گا اور اگر چیک کیا جائے جتنا بھی ٹیچرز حضرات ہیں ہیڈ ماسٹر ہو گئے یا کوئی ایم فیل کا الانس لے رہا ہے تو وہ اس طرح کا کوئی بھی الانس نہیں لے رہے تو اس حوالے سے تمام سرکاری ٹیچرز کو پچیس ویسات الانس لازمی طور پر ملے گا اب تک کی جو لیٹس نیو اپ ڈیٹ تھی پچیس ویسات سپیشن الانس کے حوالے سے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری طرف سے تمام سرکاری ٹیچرز کو مبارک با دو اب جو اگست کی سیلری آئی گیا ستمبر کے مہینے میں اس میں تمام سرکاری ملازمین کو پچیس فیصد الانس ملے گا تین ماہ کا ایک ساتھ جون جولائی اور اگست کا اور اسی طرح سے دس فیصد جو اڈھاک ریلیف الانس ہے جولائی کا اور اگست کا ایک ساتھ ملے گا مطلب اس مرتبہ جو الانس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جائے گی اس میں پانچ الانس شامل کیے جائے گئے تین سپیشل الانس اور دو اڈھاک ریلیف تو اس سوالے سے ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹس آئی تھی جو کہ میں نے سوچا سرکار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ کافی زیادہ ٹیچرز بار بار اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کن ٹیچرز کو پچیس فیصد ملے گا اور کون سے ایسے ٹیچرز ہیں جن کو پچیس فیصد سپیشل الانس نہیں ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور وچنگ اس اللہ حافظ